اگر بنائے جا رہے تو وہ بھی اپنے کاروباروں کی طرف چلتے ہوئے جا رہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے جب یہ عالم دین جب یہ اللہ کا بندہ مدرسے میں قربانیاں دے کر مدرسے کے مچھروں کو برداشت کر کے مدرسے کے بانی والے کھانے کو برداشت کر کے مدرسے کی بوسیدہ دیواروں کو برداشت کر کے ہاں اپنے خوش فہمی میں رہتا ہے کہ جب میں عالم بنوں گا لوگ میری قدر کریں گے لوگ میری عزت کریں گے میرے لئے عزمت کے بازو بیچھائیں گے لیکن جیسے ہی سردے پراغت حاصل کر کے یہ مجدد کا امام بنتا ہے میں اور آپ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں میں اور آپ ان کی برائیوں کے لئے کوشہ ہو جاتے ہیں میں اور آپ ان کے خلاف بڑی بڑی مٹنگیں شروع کر دیتے ہیں ایسے وقت میں عالم مایوس ہوتا ہے کہ میں تو چلو عالم بن گیا اپنی اولاد کو عالم نہیں مناؤں گا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا پریشان کیا جاتا ہے کون ہیں پریشان کرنے والے کوئی دوسری مخلوق نہیں کوئی دوسری اور جماعت نہیں میں اور آپ بھی تو ہیں میں اور آپ نہ جانے ان کو پریشتہ سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی سمجھتے یہ سب کچھ سیکھ کر کے آئے ہیں نہ نہ اللہ کے نیک بندے اگر یہ ایک طرف عالم ہیں تو دوسری طرف انسان بھی ہیں یہ خطاؤں سے معصوم نہیں ہیں وہ تو انبیاء کی جماعت تھی وہ تو پریشتوں کی جماعت ہے یہ خطاؤں سے محبوظ بھی نہیں ہیں وہ تو اصحاب بیمبر کی جماعت تھی یہ عالم ہیں تو کیا ہوا ایک طرف انسان بھی ہیں ایک طرف اللہ کیوں مخلوق بھی ہیں جن کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ غلطی کرو گے لیکن اگر ماں بھی مانگ لوگے تو مجھے بڑا پسند آئے گا لیکن میں اور آپ درہ درہ سی غلطیوں پر بڑے بڑے واویلے اور بہت سے لوگوں تو دیکھا گیا کہ کچھ بھی بات نہیں ہوتی اور خامہ خامہ مخالفہ شروع ہو اس لئے اللہ کے بندوں اس دین کی حفاظت کرو اس قرآن کی اس علم کی حفاظت کرو اور اس علم کی حفاظت کا دریہ جیسے مدرسیں ہیں مکتب ہیں یہ علماء ہیں اس کی حفاظت کا دریہ جیسے ہی ہے کہ ہم اپنے اماموں سے محبت کریں ہم اپنے معزنین سے محبت کریں ہم اپنے علماء سے محبت کریں ان کو خوب حدیعہ اور تحفہ دے ان کو خوب نظرانے پیش کریں تاکہ ان کو دیکھ کر کے اور اولادیں بھی عالم بننے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوں کہ عالم کو اللہ اگر اتنا نوازتا ہے تو پھر میں بھی عالم بنوں گا کریں گے نا انشاءاللہ اپنے علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ ان سے محبت کریں گے اپنی اولادوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے انشاءاللہ اس دنیا کی نہیں بلکہ انشاءاللہ اس سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں گے اپنے قبر اور حشر کی فکر کریں گے بہت اچھا لگا حضرت مختی سلمان کے اس مدرسے میں آ کر ماشاءاللہ آپ کے اس مدرسے میں آ کر اس مکتب میں آ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مکتب کو دین دونی راج چوگنی ترکی عطا فرمائے